اسلام علیکم دوستو میرا نام شفاق ہے آپ دیکھ رہے ہیں connection.pk اور آج کی وڈیو میں ہم تیلی نور 4G ڈیوائس کو ری سیٹ کریں گے اچھا ری سیٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اگر آپ کی ڈیوائس کا جو یوزر نیم اور پاسفرڈ اگر آپ وہ بھول گئے ہیں یا اس کے انٹرفیس کا یوزر نیم پاسفرڈ بھول گئے ہیں آپ اس کو ری سیٹ کر کے تو ڈیفالل یوزر نیم پاسفرڈ سے دوبارہ آپ اس کو connect کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز یہاں پہ میں mention کرنا چاہوں گا کہ اس کو ہم ری سیٹ کرنے کے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو hard reset ہے اور دوسرا جو ہے انٹرفیس سے ری سیٹ ہے تو انٹرفیس سے جو ری سیٹ ہوتا ہے وہ تو تب ہی ممکن ہے جب آپ اس کا جو انٹرفیس کا یوزر نیم پاسفرڈ ہے وہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ اس کو انٹرفیس سے ری سیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ وہ بھول گئے ہیں تو پھر آپ اس کو hard reset ہی کر سکتے ہیں تب ہی آپ کی یہ دوبارہ جو ہے اس کا wifi connect کر سکیں گے اس سے پہلے میں نے zonk کی device کو reset کیا تھا اور یہ method تقریبا سیم یا telinor اور zonk کا ایک ہی طریقے سے یہ reset ہوتی ہیں تو آپ وہ بھی check out کر سکتے ہیں میں article اس ویڈیو میں link دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے اس کو reset کرتے ہیں لیکن reset کرنے سے پہلے اس کو آپ نے کسی بھی power bank کے ساتھ لگانا ہے آپ computer laptop یا charger کے ساتھ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اچھا تو میں اس کو open کرتا ہوں پہلے اور آپ کو یہ بزاتا ہوں کہ آپ نے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا آپ کو dot نظر آئے گا یہاں پہ تو یہ ایک چھوٹا سا hole بنا ہوئے اس کے ساتھ یہ reset بھی لکھا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ reset لکھا ہوئے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا hole بنا ہوئے تو یہاں پہ ہم کسی pin کے ذریعے اس کو reset کریں گے لیکن یہ reset ایسے نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو power bank کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو میں اپنے laptop کے ساتھ اس کو connect کر لیتا ہوں تو ابھی یہ on ہوگی ابھی یہ on ہو رہی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک pin ہے آپ کوئی بھی pin لے سکتے ہیں یہ sim injector tool ہے میرے پاس تو ابھی یہ device on ہوگی ہے اس کی دونوں لائٹیں جو اٹرن on ہوگی ہیں اس میں green اور blue willie light آپ کو شاید کیمرے میں نظر نہ آ رہی ہوں لیکن اگر میں یہاں پہ ہاتھ رکھوں تو شاید آپ کو نظر آ جائیں گی دونوں لائٹیں on ہوگی ہیں تو یہ ابھی مکمل طور پہ آن ہوگی ہے ابھی ہم اس کو reset کرتے ہوں اور یہ جو hole میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ہم نے pin رکھنی ہے اور اس کو press کر کے رکھنا ہے اچھا آپ نے press اتنی دیت تک رکھنا ہے جب تک یہ دونوں لائٹیں completely turn off نہ ہو جائیں میرے پاس کافی question آتے ہیں جی کہ یہ reset نہیں ہو رہی اس کی لائٹیں جو ہیں وہ turn off نہیں ہو رہی تو وہ basic reason یہ ہی ہوتی ہے کہ ایک تو آپ اس کو یہ یاد رکھیں کہ اس کو آپ نے کسی power source کے ساتھ connect کرنا ہے اور دوسرا یہ آپ دیکھیں گے کہ میں اس pin کو press کر کے رکھتا ہوں یہ میں نے press کرنا شروع کی ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کی لائٹیں جلی ہیں turn off ہوئی ہیں پھر جلی ہیں اب یہ مکمل طور پہ باند ہو چکی ہیں جیسے یہ مکمل طور پہ باند ہو چکی ہیں تو تب میں pin اٹھا لیتا ہوں اب یہ میں نے pin اٹھا لی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹس جو ہیں دوبارہ سے blink کرنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ دوبارہ سے آپ اس کی دونوں لائٹیں ہوں ہو گئی ہیں تو یہ ہماری device مکمل طور پہ reset ہو گئی ہے اور اچھا ایک اور بھی question بہت آتا ہے جی کہ اگر ہم device کو reset کریں تو اس کے اندر جو data ہے وہ تنی ختم ہو جائے گا تو بھئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر آپ کے جتنے بھی mbs ویرا ہیں جتنا بھی data ہے وہ آپ کا ختم نہیں ہوگا وہ اسی طرح رہے گا لیکن ہاں جو اس کے اندر sms ویرا ہوتے ہیں notification کے sms وہ delete ہو جاتے ہیں تو یہ تھا اس کو art reset کرنے کا طریقہ اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ reset ہو گئی ہے تو اس کا آپ نے جو default wifi کا password ہے وہ آپ اگر device کا cap کھولیں گے اور اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ یہاں پہ اس کی cap کھولیں گے تو آپ کا اس کے اندر جو یہ wifi key لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں wifi key یہ آپ کا default جو ہے اس کا wifi کا password ہوتا ہے اور جو interface کا username اور password ہوتا ہے وہ آپ کا default ہمیشہ admin admin ہی ہوتا ہے تو اور وہ آپ interfaces کا یہ ip address بھی لکھا ہوتا ہے انہوں نے تو یہاں سے آپ اس کو access کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور subscribe کر لیں اور bell icon کو بھی press کر دیں تاکہ آپ کو آرانے والی نئی ویڈیو کا notification مل سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ